اسلام علیکم جو پہلی certification لکھ کٹ Ginger ریشو glitter ریشو کا simple meaning یہ ہے یہ دو quantity کے درمیان relation سو کر دیے a اور b کے درمیان relation a اور b کے درمیان relation یہ relation فرحتی دو quantities کے ترمیان دو قانٹیزیر اور جس طاپ پوچھے جاتے ہیں وہ یہ ایک exemplo دی ہوئی ہے آپ لوگ یہ پہلے ایک سیمپل دیکھ لیں کہ ratio کے کوسن کیسے آتے ہیں اب اس کے اندر ایکزامپل لیے دیا ہے 2-2-5 ریشو 150 پہلے ایکزامپل اب یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کی سب سے سمپلسٹ سب سے چھوٹی ریشو کیا بنے گی تو آپ لوگوں نے سب سے سمارسٹ ریشو فائنڈ کرنے کے لیے اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں اب ہم دونوں کو 5 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ادھر آ جائے گا 45 اور ادھر آ جائے گا 30 ڈیوائیڈ ہونے کے بعد ابھی بھی یہ دیکھیں کہ یہ دونوں کس سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں 5 سے ادھر آ جائے گا 9 5 9s are 45 5 6 are 30 اب یہ دیکھیں اب یہ دونوں کس سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اب یہ 3 سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو اس کو 3 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو اب یہ دیکھیں یہ سمارسٹ ریشو بن گئی ہے تو ریشو کے قرصن کس ٹائپ کہیں گے اس طرح کے آپ لوگوں نے ایک یہ یاد رکھ لینا ہے اس کی ڈیفنیشنز نہ بھی یاد رکھیں بھٹی پرسنز کر لینا دوسرا دیکھیں کہ پروپورشنز پروپورشنز اچھا پروپورشنز ہے کہ دو ریشو کے درمیان کے ریلیشنز کو یہ دیکھو اے اور بی ریشو اور سی اور ڈی ریشو کے درمیان جو ریلیشنز ہوگا ٹھیک ہے یہ جو پروپورشنز ہے وہ دو ریشو کے درمیان ریلیشنز ہے ریشو دو کوانٹیٹے کے درمیان ریلیشنز ہے اور پروپورشنز ہے دو ریشو کے درمیان اے اور بی اور اس کو اب اس کو جو فائنڈ کرنے کا وی ہے یہ جو لاسٹ میں لکھی ہوگی ویلیو اس کو ایکسٹریم کہیں گے جو میڈ میں لکھی ہوگی اس کو مینز کہیں گے ان دونوں کو آپس سے ملٹیپلائے کرنا ہوگا میڈ والوں کو آپس سے ملٹیپلائے کر کے پوسن سولف کرنا ہوگا اب ہم اس کے پہلے اس میں جسٹ یہی بتایا ہوئی ہے اس کی ہم ایکزیمپل سولف کرتے ہیں کہ x12 یہ ہمیں دو ریشو گیون ہے اور ان کے اندر ہم نے پرپورشنز پوائنٹ کرنے اب یہ دیکھیں یہ اس سے ملٹیپلائی ہوگا اور یہ اس سے یہ آجائے گا 4x اور 12 اس سے ملٹیپلائی ہوگا 36 یہ اس سے دیوائیڈ ہو جائے گا 4 کو ہم نے دونوں طرف دیوائیڈ کر دینا یہ آجائے گا 9 تو انسر ہی در کتنا آگئے x کی ویلی ہوگئی 9 ریشو دو کانٹیٹی کے درمیان ریلیشنز ہیں اور پرپورشن دو ریشو کے درمیان یہ ڈیفرنس یاد رکھتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں ڈیفنیشنز ڈیکٹ پرپورشنز کی ڈیکٹ پرپورشنز میں کہتا ہے کہ ایک کانٹیٹی کے بڑھنے سے دوسری کانٹیٹی بھی بڑھ جائے جیسے کہ اگر پانچ شئر کے قیمت 400 ہے تو دس کی کتنی ہوگی تو دس کی بھی تو زیادہ ہو جائے گی پانچ سے دس ہوئی ایک چیز بڑھیں دوسری چیز بھی بڑھ کے ادھر سے یہ بھی بڑھ گیا یہ بھی تو یہ ہوتی ہے ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بھی بڑھ جائے یا پھر ایک چیز کے ڈیکریز ہونے سے دوسری چیز بھی ڈیکریز ہو جائے ہم اس کو ایک ایسیمپل کے مطلب سے سمجھ دیں جیسے کہ the price of 5 chair is 450 chairs کے ہم نے price find کرنی ہے اب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے اگر دونوں چیزیں بڑھ رہی ہیں تو آپ لوگوں نے arrow اوپر کی طرف لگانا ہے اور start x کی طرف سے کرنا ہے جہاں سے arrow start کرنا ہے تو یہ ہوگا x ratio ایسے اور اس کے درمیان میں proportions پھر 15 ratio 5 اب یہ x 5 سے multiply ہوگا اور یہ اس سے multiply ہوگا تو یہ 5 x آ جائے گا اور ادھر آ جائے گا 400 multiply by 15 یہ آ جائے گا تو دونوں طرف 5 سے divide کر دیں گے تو value کتنی آ چاہے گی x کی 15,4 کے قیمت کتنی ہو چاہے گی 12 so ٹھیک ہے next دیکھ سیں اچھا inverse proportions اب inverse proportions میں یہ ہوتا ہے کہ ایک quantity کے بڑھنے سے دوسری quantity کم ہو جائے ٹھیک ہے یا پھر ایک کے کم ہونے سے دوسری زیادہ ہو جائے inverse proportions میں ہوتا ہے ایک کے بڑھنے سے دوسری کم ہو جائے یا ایک کے کم ہونے سے دوسری بڑھ جائے اوکے اب ہم اس کو ایک example کی مدد سے سمجھتے ہیں 15 لیبرز کمپلیٹ آس سم ورک ان سکسٹین ڈے پندرہ لوگوں نے کام کمپلیٹ کیا ہے سکسٹین ڈے میں پندرہ لوگ ہیں کام کتنے دنوں میں کمپلیٹ کیا ہے سولہ دنوں میں اگر ہاؤ منی ڈیز کتنے دن لگیں گے اگر بیس لوگوں پندرہ نے اگر سولہ میں کیا ہے تو بیس ہوں گے تو وہ تو کوئی کم میں ہی کر دیں گے بارہ تیرہ دنوں میں کمپلیٹ کر دیں گے تو یہ ہو گیا انوارس اب ان کی ایرو جو ابھی ہوں گے یہ دیکھیں جو جس پوائنٹ کرنے ہے اس سے اوپر کی طرف جانا ہے اور اس کو نیچے کی طرف لکھنا ہے اب اس کا رکھنے کا وے یہ ہی ہے جس طرف سے ایرو سٹارٹ ہوگا وہ ہم نے سٹارٹنگ پوائنٹ رکھنا ہے یہ دیکھیں ایکس ہے ایکس انٹو سکسٹین پروپوشنز اب ادھر ہم نے پہلے فیفٹین لکھنا ہے پھر ہم نے ٹونٹی لکھنا ہے اوکے کیونکہ ایرو ہمارا اوپر فیفٹین سے سٹارٹ ہے پھر ایکس کو ہم نے ٹونٹی سے ملٹیپلائی کرنا میدو واہلوں کو آپس سے ملٹیپلائی کرنا ایکس ٹونٹی سے ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹونٹی ایکس آ جائے گا اور فیفٹین اور سکسٹین آپسہ ملٹیپلائی ہو submultیپلائی یہ دیکھیں گے 20 دونوں طرف ڈیاائیڈ ہو جائے گا x کی ویلیو کتنی آجائے گی 0 سے یہ 0 کینسل ہو جائے گا 21 is a 2 1 is a 2 2 to the 4 12 آجائے گا x کی ویلیو کتنی آگئی اس کا انسہ 12 آگیا ہم دیکھتے ہیں ہم اب ڈریکٹ اور انڈریکٹ کے کوسنن سولف کرتے ہیں اب ہم نے چار چیزیں ڈیفنی اس میں سے ریڈ کی ہیں ایک ریشو ایک پروپورشن سے ایک ڈریکٹ اور ایک ڈریکٹ ٹھیک ہے اب ہم ان کے قواصل سول کرتے ہیں کہ فرسٹ قواصل کہتے ہیں ام سکیوز ہے کہ فائنٹ داریشو بیٹمین دار گیون کونٹریز اب کہتے ہیں کہ لوگوائیسٹ سب سے کم ریشو فائل کریں اب یہ دو نمبر سے گیون ہیں ایک 3 6 4 اور دوسرا نمبر ہے 4 5 5 4 5 5 اور ریشو ہے اب اس کو دونے نمبر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر یہ بھی ٹو سے ڈیوائیڈ ہوتا تو یہ بھی ٹو سے ڈیوائیڈ کریں یہ فور سے ہی فور سے دونوں نمبر کو سیم نمبر سے ڈیوائیڈ کرنا اور کرتے رہنا جب تک دونوں کا سب سے سمالیسٹ فارم نہیں آجائے یہ دیکھنے لکھا ہے یہ ریشو فائنٹ کرنے کا ایک طریقہ نیکسٹ قواصل دیکھتے ہیں کہ the age of the is 10 year 10 سال ہے اور 8 مہینے اب ہم ایک پہلا کام کرتے ہیں کہ 10 سال 10 سال ہے نا اس کو ہم منتھ میں کنورٹ کرتے ہیں دس سال کو 12 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 120 آ جائے گا 128 میں 8 کو ایڈ کر دیتے ہیں 128 آ گیا 8 منت 128 منتھ آ گیا اسمان کو بھی years کو منتھ میں کنورٹ کر لو ملٹیپلائی کر کے اور اس کو ایڈ کر کے ہم نے اس کو بھی منتھ میں کنورٹ کر دیا اب فرسٹ کی بن گئی 128 ریشو ون سکسٹی اب ہم نے اس کے لویسٹ فارم فائنٹ کرنی ہے تو اس کو بھی آپ لوگ ڈیوائیڈ کرتے رہے ہیں پوسیبل جہاں تک بھی پوسیبل ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کو ڈیوائیڈ کرتے رہے ہیں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد سٹاپ کر دینا ہے اس کے سمالیسٹ فارم پہ ابھی ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹو سیکس پہ اور یہ فور یہ آ جائے گا ایٹ اور زیرو کا زیرو ابھی بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایٹ این آگیا تھا ایٹ این کو ہم نے ایکسٹر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایٹ این آگیا تھا ایٹ این بھی ابھی بھی کس پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا فور این ٹو پہ یہ آ جائے گا فور اور یہ فائیف اب یہ دیکھیں سمپلیسٹ فارم اس کے کتری من گئی یہ ایسے ہی ڈیوائیڈ کرتے جانا ہے جب تک اس کی چھوٹی فارم نہ بن جائے ٹھیک ہے اس میں یہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے یئرز اور منت میں ہم نے اس کو کنورٹ کر لی پہلے منت میں دونوں کو اور پھر اس کی سمپلیسٹ فارم فائنڈ کر لی جیسے اس کی کی ہے نیچے دیکھتے ہیں زیدہ انز کتنا کماتی ہے پچاسی ہزار اینڈ سپینڈ اور خرچ کرتی ہے ایک کامن ہزار ٹھیک ہے کہتا ہے کہ ان دونوں کی نیشو فائنڈ کریں اب یہ دیکھیں پچاسی ہزار اور یہ دیکھیں پچاسی ہزار تین زیروں اور ایک کامن ہزار یہ تین زیروں تین زیروں سے کینسل ہو گئے ادھر آگئے ایٹی فائف ادھر آگئے فیفٹی ون اوکے اب یہ جہاں تک بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے پوسیبل کنیشنز ٹھیک ہے تین زیروں تین زیروں سے کینسل کرنے کے بعد سمپل ایٹی ادھر بن جائے گا ایٹی فائف اور ادھر بن جائے گا ایٹی ون اب ان دونوں کی ریشو ہے اب ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں یہ کسی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے یہ ڈیوائیڈ کر دینے ہیں جی اس کی جہاں تک بھی پوسیبل ہو سکتا ہے اس کو آپ لوگوں نے ڈیوائیڈ کر دینے ہیں کیس کی سمپل ایٹ فائم نہ جائے گی اورvt فائف ریشو اcharge پاسا ہو جائے گی اس کی سمپل ایٹ فائم دیکھیں WITH funds eso ایک ہی کہ یہ بھی سمپل ایٹ ٹھیک السگ دونوں میں چند کرجا ٹاتھ احمد رہا ہے اسے کینس ایک جسد دو نمبر 가능حی انちゃale hains اس جنرے میں آپ اور محاذن خلال مڈ�یوائیڈ کیا من وہی احد کا معلومہ ہاظتہ منت میں کنورٹ winning ہے بعد ہو اس میں واحد و مجھولایا کے عرقال مفرد میں دونوں میں بڈوا فائم اگر ہم دیکھتے ہیں ایف تا ھینٹی فائیو کی جی آف تا رائس کواسٹ از پچیس کلو جاول کی قیمت کیسے ہیں دو سو پچاس کہتا ہے فائد کریں پنٹالیس کلو کی کتنی ہوگی پچیس کی دو سو پچاس ہے تو پنٹالیس کی کتنی ہوگی پنٹالیس کو دو سو پچاس ہے جسٹ ملٹیپلائی کر دینا ہے پنٹالیس کو یہ دیکھو 45 کو 250 سے ملٹیپلائی کر کے 25 سے دیوائیڈ کر دینا ہے اس کے اندر سمپل آنسر آ جائے گا اچھا جی نیکسٹ کو سمپ دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ اچھا یہ اس کو سمپل سوال کرنا ہے 5 کو 12 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے 3 کو x سے ملٹیپلائی کر دینا ہے 5 12 سے ملٹیپلائی ہو کے کیا جائے گا 60 اور یہ 3x 3 کو پھر دونوں تو یہ دیکھو 3x بن جائے گا ادھر 3 کو دونوں طرف دیوائیڈ کر دینا ہے یہ اس سے دیوائیڈ ہو کے ادھر بن جائے گا 20 تو اس کانسر آ جائے گا 20 اس کو بھی سمپل 20 کو x سے ملٹیپلائی کر دینا ہے 9 کو 40 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے 360 آ جائے گا ادھر 20 آ گیا اور پھر ادھر 20x بن گیا میڈو والے آپس میں ملٹیپلائی ہو کے کتنے بچیں گے 360 20 کو دونوں طرف اس سے کیا کر دینا ہے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اب یہ اسے کینسل ہو کے ادھر کے حافظ جائے گا تو ایرزا سکسٹین تو ایٹین اس کا آنسر آ جائے گا اچھا اب ادھر کہتے ہیں کہ پرائیس آف دا ون درزن بنانا ایز ایک درزن بنانا کی قیمت کتنی ہے تیس دو سو کی کتنی ہوگی جسٹ ملٹیپلائے کر دینا اچھا اس کو بھی نا پروپورشنز کے طرح ہم سول کر سکتے ہیں یہ ادھر لکھا پروپورشنز کے جیسے ہم نے پروپورشنز کے کسنس بیچھے سول کیا ہے نا اس کے ثورت ہم اس کو سول کر سکتے ہیں یہ جیسے یہ اوپر والا ہے ہم نے پرائیس لکھ لینے پرائیس فائنٹ کرنی ہے ایکس کی اور تیس یہ لکھنے کا اس کا فی ہے اور پروپورشنز بیچ میں ہنڈرٹ اور ٹویلو کی ملاب ایک درزن میں کتنے بارہ درزن ہوتا ہے تو ٹویلو لکھ دینا ایکس کو ٹویلو سے ملٹیپلائی کر دینا بیچ والے آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو ملٹیپلائی ہونے کے بعد یہ بن چاہے گا پھر ٹویلو کو ڈیوائیڈ کر دینا ٹویلو کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ کیا جائے گا ٹو فیفٹی آنسر آ جائے گا اچھا نیکسٹ کہتا ہے کہ آج شعب کی پر ارن ارہا پروفیٹ شعب کی پر نے کتنا پروفیٹ کمایا ہے دو ستائیس روپے ان سیلنگ دا گورز گورز کو فوق کر کے فورٹو سکسٹی سکسٹی کی فائنڈ دا پروفیٹ آف سیلنگ گورز فور ہندرڈ کہتا ہے کہ ستائیس کی لئے کہ اس نے سیل کیا کہ کتنا پروفیٹ کمایا اس کو بھی ہم پروپورشنز کے دروح سوال کریں گے ہم پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں کہ ایکس ریشو ٹونٹی سیون پروپورشنز ہندرڈ اور یہ تھری سکسٹی لکھنے کے بعد ایکس تھری سکسٹی سے ملٹیپلائی ہو جائے گا میڈ والے میڈ والے سے ملٹیپلائی ہو کے یہ آ چاہے گا اور پھر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا سی اچھا نیکسٹ قویسن یہ یہ والے یہ والے یہ چاروں اے کی طریقے سے ہوں گے پروپورشنز کے جیسے یہ ہے اس کو پہلے ایسے رائٹ کر لینا اسٹیٹمنٹ کو اپنے سولف کرنا ہے نیکس دیکھیں اس کو 5 over 3 and 20 over 12 what is the extreme product اس کا extreme product ہم نے فوائنٹ کرنا ہے یہ 12 کو پانسے ملٹیپلائی کر دو کہ کتنا بن جائے گا ساٹھ اس کا کیا بن جائے گا extreme product بن جائے گا یہ آج ہم اتنے ہی سولف کرنا تھے آپ لوگ اس کا سکنشورٹ بھی لے سکتے ہیں اور نیکسٹ ایک یا تو ویڈیو اس کی اور ہوگی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا نیکسٹ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کور کریں گے